اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو اگر آپ وو سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں تو یقیناً آپ رومن رینز کو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ رومن رینز وو کے ان چند سوپر سٹارز میں سے ایک ہیں جو شہرت کی بلندیہ چھو چکے ہیں مگر 22 اکتوبر 2018 کا دن شاید رومن رینز اور وو کے فینز کے لیے ایک آفت سے کم نہیں تھا کیونکہ اس دن ان کے کروڑوں چاہنے والوں نے ایک نہیں بلکہ کئی دل دہلا دینے والی اور اداس کر دینے والی خبریں سنی جہاں ایک طرف تمام ریسلنگ کمیونٹی گہر و غم اور صدمے میں ڈوب گئی وہیں ان کے فینز بھی ان کے اچانک فیصلے سے رنجو علم میں مبتلا ہو گئے آج کی ویڈیو بہت جذباتی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم رومن رینز کے متعلق چند چنکا دینے والی خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو 22 اکتوبر کو رومن رینز نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنا یونیورسل چیمپنشپ کا ٹائٹل چھوڑ دیا ان کے فیصلے کے فوراں بعد ہر طرف مختلف گوسب سونے لگیں کہ انہوں نے ایسا سنگین فیصلہ آخر کیوں کیا اس کی وضاحت کرنے کے لیے رومن سمپل بلیک ٹی شرٹ میں رنگ کے اندر تاخل ہوتے ہیں اور مائک تھامے کچا کچ برے رنگ میں بیٹھے لوگوں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سب سے موفی مانگنی چاہیے پچھلے چار سال سے مجھے یہی لگتا تھا کہ میں ایک فائٹنگ چیمپن رہوں گا اور باسرنگ میں فائٹ کرتا رہوں گا اور بقاعدہ طور پر ووی کو حصہ رہوں گا مگر یہ سب سچ نہیں تھا کیونکہ اصل سچ یہ ہے کہ میرا نام جو ہے میں پچھلے گیارہ سال سے یوں کیمیا کے ساتھ جی رہا ہوں مجھے لگتا تھا کہ یہ اب بیماری مجھے پریشان نہیں کرے گی مگر بدقسمتی سے یہ کینسر اب دوبارہ لوٹ چکا ہے اس لیے میں اب کسی صورت ایک فائٹنگ چیمپن نہیں رہ سکتا اسی وجہ سے اب مجھے چیمپنشپ سے دستبردار ہونا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ جب میں محض بائیس سال کا تھا تب ہی مجھے جان لیوہ بیماری کا احساس ہو گیا تھا اور وہ وقت میرے لیے ایک بڑی آزمائش تھی کیونکہ میرے پاس نہ تو کوئی جوب تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے مکان تھا میری وائف بھی حمل سے تھی اس کتھن وقت میں میرا ساتھ ڈبلو ڈبلو ای نے دیا یہ صرف آپ لوگ ہی تھے جن کی وجہ سے میرے وہ تمام خواب پورے ہوئے جن کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہ پسند لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ مجھے ریاکشن دیتے ہیں اس ایموشنل سپیچ پر لوگوں نے کافی جذباتی انداز میں سپورٹ کیا اور تھینکیو رومن کے نعرے ہر طرف گھونے لگے اس کے بعد رومن رینڈز جذباتی انداز میں کچھ یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ زندگی بس ایسی ہی ہوتی ہے مگر اس وقت ان کے لیے گھر جانا اور اپنی وائف اور فیملی کو ٹائم دینا سب سے زیادہ ضروری ہے مزید رومن یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ میری ریٹائرمنٹ سپیچ ہے میں جلد اس بیماری سے جیت کر رنگ میں واپسی کروں گا مگر میری وہ واپسی کسی چیمپنشپ کے لیے نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہوگی کہ زندگی میں آپ پر جب کوئی ازمائش آتی ہے تو آپ کیسے اس کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اس کے بعد رومن ایک دفعہ پھر لوگوں کو تھینکیو کہتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں اور لوگوں کو روتا چھوڑ کر چل دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ڈین ایمروز اور سیتھ رولنز آتے دکھائی دیتے ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں یہ دل فریب مناظر دیکھ کر رنگ میں ہر آنکھ عشق بار ہو جاتی ہے جہاں ایک طرف یہ تینوں نام آنکھوں کے ساتھ ڈی شیلڈ پوز بناتے ہیں وہیں دوسری طرف سارا حال ایک دفعہ پھر تھینکیو رومن کے ناروں سے گونج اٹھتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر رومن رینز کو ایسی کون سی محلق بیماری تھی جس وجہ سے انہیں اپنے ٹائٹل کیریئر اور پیشن کو خیر بات کہنا پڑا بدقسمتی سے مردانہ وجہت کے مالک رومن رینز کو لیوکیمیا کا مرض لاحق ہے اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ لیوکیمیا آخر کیا ہے لیوکیمیا دراصل بلڈ کینسر کو کہتے ہیں اور بدقسمتی سے رومن رینز بلڈ کینسر کا شکار ہو چکے ہیں جس کا علاج کروانے کے لیے اب انہیں مہینہ یا غیر مہینہ مدد کے لیے ڈبلیو ڈبلیو کو غیر بات کہنا پڑے گا اس کی وجہ سے وہ ایک ہفتے سے لڑ بھی نہیں رہے تھے اب انہیں نہ صرف اس بیماری سے لڑنا ہے بلکہ ایک کامیاب کم بیک بھی کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب لوٹتے ہیں اور کیا وہ دوبارہ کبھی صحتیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں یا پھر ان کی لائف بھی سنگین خطرے میں ہے آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ رومن جلد سے جلد صحتیاب ہو کر رنگ میں واپس لوٹیں اور لوگوں کو ایسے ہی انٹرٹین کرتے رہیں موسیقی